بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مرورہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی مجھے حجرت کا حکم مل گیا ہے اور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ مرورہ حجرت کرنے والا ہوں میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا مشرقین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں تم میرے یہ چادر اوڑ لو اور میرے بستر پر لیٹ جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑی اور بستر پر لیٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرقین مکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی اور وہ رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے کب کے جا چکے ہیں ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے موں پر ماری جس سے ان کی قوت بسارت زیل ہو گئی اور وہ انتے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے باہر نکل گئے پھر ایک شخص نے ان کفار کے پاس آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم یہاں انتظار کر رہے ہو جبکہ وہ تو مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مبارک موں سے چادر کھینچی تو آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لئے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے کیونکہ پہرت و بہر تم ہی دے رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر کافر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اتمنان سے سویا ہوں جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شب حجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر حجرت کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تمام صحابہ اکرام کے درمیان مساوات اور اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہر ایک کا ایک ایک بھائی بنا دیا لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ کیوں نہیں کیا میرے لئے آپ نے میرے بھائی کا انتخاب کیوں نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو موسیقی موسیقی